بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دی ویس نرز آج کی اس ویڈیو میں ہم شیفہ کالیج آف نرسنگ اسلام آباد کے بارے میں بات کریں گے جہاں بی ایس ان کے ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں ہم بات کریں گے کہ اس کی اپلائی ڈیٹ کیا ہے اور اس کی لاسٹ اپلائی ڈیٹ کیا ہے اس کے علاوہ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی ویب سائٹ کونسی ہے اس کے علاوہ اپلائی کرنے کا کیا کرائیٹ ایریہ ہے اس کا انٹی ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اور کتنے مارکس لینا ضروری ہے ٹوٹل سیٹس کتنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کا فی سٹرکچر کیا ہے تو یہ تمام باتوں کی ڈیٹیل جانے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں فرسٹ اوپول ڈیئر سٹوڈنٹ سیفہ کالیج آف نرسنگ جو کہ ایک انٹر نیشنل یونیورسٹی ہے پاکستان کی اس میں بی ایس این یعنی بی ایس نرسنگ کے ایڈمیشن سیونتھ مارچ سے شروع ہو رہے ہیں آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ سات مارچ سے آپ اس کے آن لائن ویب سائٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی کلوزنگ ڈیٹ جو ہے وہ یکم اپریل ہے یکم اپریل تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوگا اس کی ڈیٹ 23 مارچ تک ہے صبح 9 بجے کی ٹائمنگ ہے آپ ٹیسٹ میں اپیر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کلاسز 20 جولائی کو ہوں گی اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کا کیا کرائیٹ ایریہ سٹوڈنٹس آپ کے ایف ایس ای میں اپلائی کرنے کے لئے ایٹلیس 50 پرسنٹ مارکس ہونا ضروری ہیں اور آپ نے ایف ای سی سائنس سبجک کے ساتھ کی ہو نہ کہ آپ نے کمپیوٹر سبجک کے ساتھ کی ہو تو جن سٹوڈنٹس نے سائنس سبجک کے ساتھ کی ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس جب آپ اپلائی کر لیں گے اس کے بعد آپ کا 23 اپریل کو ایک انٹری ٹیسٹ ہوگا آپ کے ایف ایس ای میں بھی اچھے مارکس ہونے چاہیے لیکن زیادہ ضروری اگر آپ کے انٹری ٹیسٹ میں اچھے مارکس ہیں آپ نے اچھے نمبروں سے انٹری ٹیسٹ پاس کر لیا ہے تو آپ کے ایڈویشن کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کمپیوٹیشن بڑھ گیا ہے تو آپ کو انٹری ٹیسٹ پر فوکس کرنا ہوگا آپ نے ٹیسٹ کے لیے فولی پریپیر ہونا ہے آپ کا مین فوکس ایف ایس ای کے سائنس سبجکس کی بکس میں ہونا چاہیے دیفنیشن پر اور ایکسرسائز میں جو قویسٹنز ہوتے ہیں مین آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے تو اس طرح جن سٹورنٹ نے فریش ہی ایف ایس ای کی ہے تو ان کی کافی اچھی تیارہی ہوگی تو وہ ٹیسٹ ایزی لی پاس کر سکتے ہیں اب اگر ہم ٹوٹل سیٹس کی بات کریں تو اس میں ٹوٹل سیٹس فیپٹی ہوتی ہیں جس میں فیپٹی سٹورنٹس اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں جس میں تھرٹی پائی فیمیل سٹورنٹس ہوتی ہیں اور ففٹین سٹورنٹس جو کہ میل اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ کون سی ہے اور آپ آن لائن کیسے اپلائے کر سکتے ہیں سٹورنٹ کل ان کی مطلب سیونت مارس سے ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ کل سے اپلائے کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ ایزی لی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر کوئی مزید مسئلہ ہوا تو میں خود آپ کو اپلائے کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دوں گی آپ نے اپنے میٹرک ایف ایسی کا ریزلٹ کارڈ ڈومی سائل کے تمام ڈاکومنٹس پریپیئر رکھنے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا فیس ٹرکچر کیا ہوتا ہے سٹورنٹس اگر آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو سپانسرشپ مل جاتی ہے سپانسرشپ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی فیس بلکل ماف کر دی جاتی ہے اور آپ پورے چار سال مفت پڑھ سکتے ہیں مطلب آپ کو یہ سکولرشپ نہیں دیتے لیکن آپ بلکل اس میں مفت پڑھ سکتے ہیں چار سال جب آپ سٹڈی کر لیتے ہیں تو آپ کو انٹرنشپ میں یا آپ کو سکولرشپ بھی دیتے ہیں تھرٹی تھاؤزن تک کیا آپ کو انٹرنشپ میں پی بھی کرتے ہیں شیفہ کالیج آف نرسنگ کا پورے پاکستان میں بہت سکوپ ہے یہ انٹرنیشنل لیول کی ایک یونیورسٹی ہے اگر آپ اس میں سٹڈی کرتے ہیں آپ کی کلینیکل پریکٹس بیس کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ سٹورنٹ اس میں سمیسٹر سسٹم ہوتا ہے مطلب ہوتے تو چار سال ہیں لیکن آپ کے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں اس میں آپ کو سٹڈی کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ کی فیس کوئی بھی نہیں ہوتی لیکن ہر سمیسٹر کے ساتھ میں آپ کو ایک ہزار پی کرنا پڑتے ہیں وہ ان کا اپنا پورا پرسیجر ہے ابھی تو میں صرف آپ کو ایڈمیشنز کے بارے میں بتا رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں کہ شیفہ کالیج آف نرسنگ ہے کیا سمی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے یہ اگر آپ کو مفت نرسنگ کرواری ہے تو ان ریٹرن آپ کو سٹڈی کے بعد جب آپ اپنی نرسنگ کی ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو مجھ چار سال تک جوب کرنی ہے لیکن یہ آپ کو جوب پی بھی کریں گے جس کی پی ہوتی ہے فیفٹی تھاؤزنڈ پلس تک آپ کی پی بھی ہوتی ہے اگر آپ سٹڈی کانٹینیو کرنا چاہیں آپ ایم ایس این بھی کر سکتے ہیں اور سٹڈی آپ کے لئے بیسٹ یونیورسٹی ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ گورنمنٹ کے بعد آپ کس یونیورسٹی کو ریکومنڈ کریں گے تو میں شیفہ کالیج آف نرسنگ اسلام آباد جس میں کلینیکل پریکٹس پیسٹ کروائی جاتی ہے آپ کو تمام نرسنگ پروسیجر بکس کے مطابق پڑھائے جاتے ہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے پریشن سٹوڈنٹس ہیں جن کے ابھی گورنمنٹ نرسنگ کالیجز میں ایڈمیشن سٹارٹ نہیں ہوئے تو وہ شیفہ کالیج آف نرسنگ میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنا ایزیلی ایڈمیشن سکیور کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کیسے آپ نے اپلائے کرنا ہے اگر پھر بھی کوئی کنفیان ہے تو آپ مجھ سے کامرس سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ